بسم اللہ الرحمن الرحیم گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے جمہوریت میں جو پاور ہے وہ منتخیب نمائندے جو ہمارے ریپ ہوتے ہیں جن کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو ان کے پاس ہوتی ہے اس میں اکثریت میجورٹی ہمیشہ حکومت کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز ففٹی ون پرسنٹ اگر کوئی ووٹ لے جائے تو ففٹی ون پرسنٹ فورٹی نائن پرسنٹ پر رول کریں گے اس میں ہر انسان جس کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ہے اور اس کا شناختی کارڈ بنا ہوئے وہ اس میں ووٹ دے سکتا ہے اپنا حق استعمال کر سکتا ہے اس میں جمہوریت میں جو اختیارات ہیں وہ ریجنل لیول اور لوکل لیول پر تقسیم کیے جاتے ہیں اس میں اظہار رائی کی ازادی ہوتی ہے مذہبی ازادی ہوتی ہے انسان ہر طرح کی سیاسی معاشی اور ثقافتی سرگاریوں میں حصہ لے سکتا ہے سیاسی سے مراد یہ ہے کہ آپ جلد سے جلوس نکال سکتے ہیں آپ اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں معاشی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس کرنے پر آپ آزاد ہیں آپ فینانس سے متعلق جو بھی اپنی مرضی سے خرچ کرے اپنی مرضی سے انویسٹمنٹ کرے آپ کر سکتے ہیں اور ثقافتی ایکٹیویٹی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری ثقافت کا حصہ ہوتی اس میں جو ہماری رسومات ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں ہماری شادی بیعہ کی رسومات آ جاتی ہیں اگر ہمارے کسی کے فوتھ ورنڈانے پر جو ہماری رسومات ہوتی وہ بھی آ جاتی ہیں ثقافت میں ہماری زبان بھی آ جاتی ہے ہمارے ہنر بھی آ جاتی ہیں ان سب کی ازادی ہوتے ہیں ان سب میں انسان حصہ لے سکتا ہے اور ہر پانچ سال بعد اس میں الیکشن کرائی جاتے ہیں ایک خاص بات کہ جمہوریت میں کمپرومائز بھی ہوتا ہے کوپریشن بھی ہوتا ہے ٹولیرنس بھی ہوتا ہے یہ تین بڑی اہم چیزیں ان ویلیوز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں اب میں بتانے لگوں کہ ہمارے پاکستان میں کونسی جمہوریت ہے یاد رکھیں کہ جمہوریت کی دو قسمیں ہیں ایک پریزیڈنشل ڈیموکرسی ایک پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہمارے ملک میں پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے پہلی بات ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے پارلیمنٹ کے دو حصے ہوتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی جس کو نیشنل اسمبلی بھی کہتے ہیں یاد رکھیں کہ ہم لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو ہم دو ووٹ دیتے ہیں ایک ہم ایم 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 چونتے ہیں ایک ہم ایم پی ایم چونتے ہیں ایم 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 ہوتے ہیں میمبر آف نیشنل اسمبلی اور ایم پی ایم ہوتے ہیں میمبر آف پرویجنل اسمبلی یہ جو ایم این ایس چلتے ہیں ایم این ایس جب چل لیتے ہیں تو ان میں سے پھر ووٹنگ ہوتی ہے سینٹ کی الیکشن کرائی جاتے ہیں انہی میں سے کچھ لوگ پھر سینٹ میں چلے جاتے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں سے ہی جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے اس کا ایک انسان ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وزیراعظم کے لیے اس کے اپوزیٹ بھی مخالفی کھڑے ہوتے ہیں جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہرہ جو اکثریتی پارٹی اس کا وزیراعظم چلے جاتے ہیں تو گوے وزیراعظم کو نیشنل اسمبلی کے ممبران چنتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کا ہیٹ اس کو سپیکر کہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹر چلے جاتے ہیں سینٹ کا جو ہیٹ ہے اس کو چیئرمین کہتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتایا کہ اس میں نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے یہ دونوں مل کر اور صوبائی اسمبلی مل کر تمام یہ پارٹی مل کر نیشنل اسمبلی سینٹ اور صوبائی اسمبلی مل کر صدر کو منتخب کرتے ہیں اور وزیر آزم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتا ہے اب یہ کی قانون کیسے بنایا جاتا ہے دیکھیں کوئی بھی ایک ایمینی جو ہے وہ کوئی قرارداد پیش کرتے اپنی نیشنل اسمبلی میں اس قرارداد پر نیشنل اسمبلی میں پھر بحث ہوتی ہے اگر نیشنل اسمبلی اکثریتی ووٹ سے اس کو منظور کر لے وہ جو قرارداد ہے وہ پھر سینٹ میں چلی جاتی ہے سینٹ میں اس پر دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اگر سینٹ بھی اس کو اپروف کر لے تو وہ پھر صدر کے پاس چلی جاتی ہے صدر جب اس پر دستخط کر دے تو وہ قانون بن جاتا ہے تو صدر اصل میں ملک کا کونسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے لیکن اصل اختیارات وزیر آزم کے پاس ہوتے ہیں اگر صدر فوت ہو جائے یا صدر کئی باہر جائے تو اس کا قائم مقام جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ ہوگا اور اسی طرح اگر وزیر آزم کئی چھوٹی پر جاتا ہے تو جو قومی اسمبلی کا سپیکر ہے وہ وزیر آزم بن سکتا ہے آزم مدت کے لئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدارتی نظام کیا ہوتا آپ نے سننا ہوگا اکثر ملکوں میں صدر ہے آپ نے ووٹنگ دیکھتے ہوں کہ اخباروں میں پڑھتے ہیں میڈیا پر دیکھتے ہیں اصل میں صدارتی نظام میں صرف صدر کو منتخب کیا جاتا وہ بھی عوام ڈریکٹ صدر کو منتخب کرتے ہیں اس میں تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں اس میں ایم این ایز یا ایم پی ایز نہیں ہوتے صدر اپنی مرضی سے کاروینہ بناتا ہے اب جب تک صدر کو کوئی عہدے سے ہٹا نہیں سکتا درمیان میں عرصے تک کوئی بھی جو صدر کی مدت ہے وہ اس کو پوری کرنی ہوتی ہے اگر صدر سے عوام مطمئن نہ ہوں تو پھر اس صورت میں ریفرینڈم کرایا جاتا ہے ریفرینڈم کے ذریعے صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے صدر عوام کو براہ راست جواب دے ہوتا ہے اب اگلا کے گورنر راج کیا ہوتا آپ نے سنا ہوگا گورنر راج کا اگر کسی بھی صوبے کا گورنر صدر کو یہ لکھے کہ اس صوبے کا جو انتظام ہے وہ آئین پاکستان کے تحت نہیں چل رہا اور میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اور صدر بھی اس کی بات سے مطمئن ہو جائے تو اس صوبے میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے صدر کے آرڈر سے گورنر راج لگ جائے گا اس کا مطمئن ہے کہ تمام اختیارات گورنر کے پاس آگئے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی یہ زیادہ سے زیادہ دو ماہ کے لیے لگ سکتا ہے اور اگر اس کو تھوڑا سے ایکسٹین کرنا ہو تو پارلیمنٹ اس کو دو مہینے کے لیے اور لگا سکتی ہے اور اگر بہت ہی زیادہ اس پہ ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو زیادہ زیادہ دو ماہ اور ہو جائے گے تو ٹوٹل چھ ماہ چھ ماہ سے زیادہ گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا چھ ماہ کے بعد بھی اگر آپ گورنر راج ختم نہیں کرتے تو عدالتیں اس کو اپٹومیٹکلی آرڈر دے دیں گی گورنر راج ختم ہو جائے گا تو چھ ماہ کے بعد وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرانے پڑتے ہیں اور آخری ہے بیوروکریسی آپ نے سنا ہوگا بیوروکریسی کا نام بیوروکریٹ یہ ہیں کیا اصل میں یاد دکھیں کہ جو پرمننٹ سرونٹس ہوتے ہیں سٹیٹ کے یہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں اس میں سب نہیں ہوتے مثلا پی آئیے ہے پاکستان پوسٹ ہے ایف بی آر ہے نیب ہے ایف آئیے ہے ایڈمن سرویسیز ہے نادرہ ہے ڈی سی او ہے اے سی ہے یہ سارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ افسر لوگ ہوتے ہیں جو سی ایس ایس اور پی سی ایس کا ایکزیم پاس کر کے ڈریکٹ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن سے سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں یہ بیوروکریٹس ہے لیکن یاد دکھیں کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن تو پروفیسرز اور پرنسپل کو بھی سیلیکٹ کرتا ہے لیکن وہ بیوروکریٹس نہیں ہوتے یہ جو بیوروکریٹس کا کام ہے کہ حکومت جو پالیسی بنائی گی اس کو ایمپلیمنٹ کراتے ہیں اور کبھانین پر عمل درامت کراتے ہیں یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں میں نے سزارتی نظام کے بارے بتائی اس سے پہلے ایک ٹاپک میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو سوشلیزم کامیونیزم ڈکٹیٹرشپ وغیرہ وغیرہ میں نے سارا بتایا تھا اور میرا آپ سے وعدہ تک انشاءاللہ یہ باقی چیز ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا امید آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ